تو یہ کہتے ہیں کہ شادی جو ہے وہ رولر کوسٹر رائیڈ ہے نا یہی بات ہے نا تو یہ ضروری نہیں ہے بیگم جی کہ شادی کی سالگیرہ پر ہم امیوزمنٹ پا رکھی جائیں تو وہ اور کہیں جانا آپ مطلب ہے آپ مطلب خطروں میں ڈان رہی ہیں شادی کے انورسلی پر تو یہ کیا مطلب کوئی پیغام دینی کوشت کر رہی ہے کہ بس آپ اتنے وہ ہو چکے ہیں تیار کہ آپ کر سکتے ہیں مقابلہ تو آج ہماری شادی کی دوسری سالگیرہ ہے میچنگ طرح چک کریں کیسے رہے آپ کے دو سال؟ جبردست جو شیٹ میں نے پہنی ہے یہ مجھے انورسلی کا گفت ملا ہے سمین کی طرف سے ہاں جی انورسلی کی وائبز نظر آ رہی ہیں کچھ کچھ پر یہ جو آپ ہاتھرے میں ڈا رہی ہیں یہ اچھی بات ہے کچھ نہیں آتا نا میں ساتھ ہوں اسی لئے تو زیادہ ڈا رہا ہے ابھی نہا کے نکلا میں یہ انتظار کر رہتے ہیں ہمارا یہ فیملی کی طرف سے سمین اور میریلی کیفٹ شکریہ مہربانی گھرم تو امیوزمنٹ پر کا ایڈیا ان خاتون کا تھا تو آپ یہ بتانا پسند فرمائے گی کہ کیوں آپ کو ہمارا امن پسند نہیں آیا اس میں مطلب امن والی کیا بات ہے جتے کہ ہتروں میں ڈا رہے ہیں ہتروں میں ڈا رہے ہیں وہ شادی کی انورسلی تھی پر آپ کے شادی کو دو سال ہو رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایڈونچر تو کرنا چاہیے پھر آپ کریں ایڈا رہے ہیں ایڈا رہے ہیں وہ میں رکھوں گا ایڈا رہے ہیں ایڈا رہے ہیں آپ اپنی زندگی جی لیں آج آپ اور سمین انجوائے کر نا ایڈا میرے ساتھ سے مزا آئے گا ایک ایدھر بیٹھا ہے بچارے کی حالت ایسے خراب ہو ریسور سوچ کے کہ ادھر کیا ہوگا ہے نا مجھے لگتا ہے کہ مجھے تو ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے کہ میں تو ایسے کوئی جولے وغیرہ نہیں لے سکتا ایڈا رہے ہیں میری ٹانگ میں درد ہے آپ کی ٹانگ میں درد ہے میرا بلیڈ پریشر کا مسئلہ ہے کیا کریں ہم آند لیب مل کے کریں آہوزاریاں تو پکار ہائے گل میں چلاؤں ہائے دل ہائے گل ہائے دل یہ میرا بیٹا دیکھیں آج تیار ہے پہلی بار امیوزمنٹ پارک جانے کے لئے اپنے بھی جولے لینے دولر کوسٹر آئید پر بیٹھو گی ابھی سوکے ہو ٹھئی ہے نا تو اس وقت ہم ڈریکٹ آکو اسلام کر رہے ہیں تھیوزن فرید جو کہ امیوزمنٹ پارک ہے وہاں پہنچ کر ہم آر ایڈی پہنچ چکے اور راستے میں کبھی دوب آ رہی تھی کبھی بارش آ رہی تھی کبھی عجیب طرح کا موسم ہو رہا تھا تو اس وقت بھی مزے کا موسم سردی نہیں آج سال کا اس سال کا سب سے گرم دن ہے آئی رہا یہ کون ہے کدھر آئی ہوئی ہو آپ گاڑیوں کا راشٹریک کریں جی ذرا یہاں دیکھے لوگ پیسے دے کے ہتروں سے کھل رہے ہیں پیسے بھی اپنے حرش کر کے اپنی زندگی ہترے میں کیوں ڈال نہیں میں تو یہی کہتا ہوں لیکن یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں باقی ساب چھوڑے میری امی گی ٹو رہے چیک کر رہے ہیں تو امی آپ ادر کے جو لے لینے آئی ہیں ہاں جو لے لینے آئی ہیں اچھا آپ کو شوق ہے شوق ہے میں کہتا ہی لے تو میں اور امینا ایسے دیکھیں گے باقی جو لے لیں گے ہاں ہم دیکھیں گے تو یہ ہے 3300 اب ہتروں میں ہم نے سر دے دیا ہے اللہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا آئی رہا تھوڑی ایران پرشان ہے اگر آپ سوچ اب آپ نہیں بیٹھ رہے ہیں میں تو باس نیچے نظارہ کروں گا آپ لوگوں کی چیہیں سنوں گا آپ کو چیہیں دے رہے ہیں لوگوں کی یہی حشر ہونا آپ نے بہت چیہیں بان لیا ہے ہے نا مجھے مجھے تو یہ پہلے والے جولے میں ہم بیٹھ گئے ہیں جو بچوں کے لیے تو آئی رہا کی ہاتھیں ہم بھی بیٹھ گئے ہیں بہانا اصلا میں آئی رہا ہے کہ ہم اپنے بچپن کی شوق پورے کر رہے ہیں واہ آئی رہا ہرانی سے دیکھ رہی ہے اس کا گوڑے پر مدان ہے اب اگر ہم نے ایک جولہ لے لیا اب ہو گیا نا کہ ہم نے مطلب آکے کچھ کر لیا نہیں میں نے ابھی لینے اب کون سا لینے اب لیا بیٹھے ہیں تو میں نے تیرا پتا ہے میں نے پچھلی بار لیا تھا وہ دس سال پہلے کی بات ہے اس وقت جوان تھا کوئی نہیں آیا تو چین کیوں لینے نہیں کیوں اپنی زندگی حطریج ڈالنی یار مرے کوئی سمجھ نہیں آمدی یہ ہماری دو ہاتین ابھی جا رہی ہیں آئی رہا کو چھوڑ کے دار لگ رہا آپ لوگوں کا بس ہے نہیں آئی رہا کہ رہی اس میں بھی جانا ہے آئی رہا آپ نے آئی رہا احران پچھانے کہ میں کہاں آگئی ہوں اور کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ وہ ہمارا ایک بچہ اور ہمارا دوسرا بچہ دونوں جا رہے ہیں اوپر آئی رہا دیکھو اپنی ماما کو آلو ان بیچاریوں کوئی طریق پوپ لگ گئی ہے یہ چینھیں سنیں ذرا یہ ساری سمین اور بابی ادیلا کی چینھیں ہیں یار آپ لوگوں کی چینھوں کے واضح یہاں تا کہا رہی تھیں ہم نے ہم نے ریکارڈ کیا ہے بلوگ میں ریکارڈ ہوا ہے نہیں نہیں وہ بچے رکے ہوئے تھے نہیں نہیں اپس کی بات ہے جو سب سے زیادہ بندہ یہاں انجوئے کہا رہا ہے وہ ابو بکر ابھی مجھے کہہ رہا تھا کہ بہت اچھا ہوں ہم یہاں آگئے گار بیٹ کے ہم نے کیا کرنا گار بیٹ کے مکھی مارنی تھی یہ کہا ہے نا آپ نے بھی کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا ادھر کیا کہ کیا فائدہ ہم آرام سے کھانا کھا رہے ہوتے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے آئرہ تو آپ سے نراز ہوگی تھی کہ آپ اس کو نہیں ساتھ لے کے گئیں ہم آئرہ کو لے کے جا رہے ہیں یہ جو ٹرین پیچھے چلتی ہے بلکل آسا چلتی اس لئے میں جا رہا ہوں اس کا نام ہے بیس تفوش بیل مطلب یہ کہ دادہ ابو کی بیل کیونکہ گرمی کافی زیادہ تو بچے آرام سے پانی سے کھیر رہے ہیں آئرہ جا رہی ہے آئرہ تو ابھی یہاں سے ہم تصویریں لے رہے ہیں کیونکہ جو آپ پرائیڈ کرتے ہیں اس کی تصویر بن جاتی ہے تو اتنی اچھی نہیں آئیں لیکن ہم نے کہا چلو یادگار ہیں آئرہ کا پہلی بارے تو لے لیتے ہیں تو وہ جو فریز پر لگانے والے ہوتی ہیں آئرہ شاہ رہی ہے دے اچھا ادھر پہ بیٹھنے آپ آئرہ تو یہ تصویریں جو ہمیں ملی ہیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو مجھے تو ڈار لگ رہا ہے آئرہ سے بھی زیادہ ڈار لگ رہا ہے آئرہ تو بہت ایکسائٹی ہے آئرہ زیادہ ایکسائٹی ہے آئرہ کو سہی مزہ رہا ہے تو وہ تو جو بڑوں والے جولے وہ بھی بیٹھنا چاہے گی اس کا ہم کیا کریں آئرہ اڈرہ اس پہ آئرہ اس موٹ آئی پہ س contracts آئرہ کن ثم موسیقی 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 زلفی بایتانا کانی لگی راکا مجیدو 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 لینے لینے ج کرتے ہیں آپ پہلی لوگوں آپ پہلی کو کہ یہانως ہے کئی لئے سکتے ہیں کہ ان کی کوئی لگاlar کیلے کا een آپ کے unacceptable زندگی رسک پہ لگا رہا ہے اور آیرا کو بولت ضرورت ہے مجھے بھی آئی رکی گوچھ رہتا ہے نہیں تو پھر آپ جا کیوں رہی ہیں تو یہ دیکھ رہنا ہے کیا ہوتا ہے کلو جاؤ پھر اللہ کے بعد وہ شاید آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں کہ نہیں جو لوگوں کے اوپر ٹنگے ہوئے ہیں تو میں تو اسمین سے کہہ رہا ہوں ابھی بھی سوچ لو ابھی بھی بکت ہے واپس آنے کا اسمین ابھی بھی بکت ہے واپس آ سکتی ہو اسمینہ یہ جلدی بانگ کر دیتے ہیں ساڑھے چار ہاں تو ابھی آپ کیا کہہ رہی ہیں تو کیا کہہ رہی ہیں آپ سے ہوسکتا ہے سمین کی جان بچ جائے کیونکہ وہ ایسا ساڑھے چار بند کرتے ہیں ابھی پانچ سے اوپر ٹائم ہو رہا ہے تھوڑا لیٹ ہیں وہ تو ایدھر رش ویسے نہیں ہے اب سمین دو تین بندے آگے ہیں اور شاید سمین ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں ابھی ہم بعد میں دیکھیں گے کہ آپ کو موقع دیتے ہیں یا نہیں سمین کو اجازت مل گئی جانے کی بکر یہ کیا ہے بکر بتاؤ یہ کیا ہے مہدنس ہے کہ نہیں مہدنس ہے کیا ہے پیسے دے کے درنہ کس سمسے ہاں چی ہے ماننا ہی ہے ہاں پس اگر درنہ ہی ہے تو پھر کرنا کیوں ہے واپس آجاؤ جا سمین جی لے اپنی زندگی جی لے آزادی کی فضاوں میں سانس لے لیں یہ والی وہ جاری میری بی 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 محاذ جنگ پہ سلو جی چڑ جا سولی زندگی ہے سٹارٹ ہونے والا کام اور سمینہ سوچ رہے ہوگئے کیوں میں نے یہ چوز کی ہے یہ والی لائف میں نے چوز کیوں کی ہے ادھر جو لوگ کھڑے ہیں ان کا دل ویسی کم ہو رہا دیکھ دیکھ کے اب واستہ اس طرح رسی کو اوپر لے کے جائیں گے وہ اوپر جو کونہ آپ کو نظر آرہا ہے اور پہ وہاں سے ہاں نیچے ماریں گے اب تو میں نظر ہی نہیں آرہی سمین ہے آپ گیس کریں چیہیں مارے گی سمین تیار رہے ہیں جی چیہیں نہیں ماری اس کا مطلب میں بے ہوش ہوگی ہے چیہیں نہیں ماری بے ہوش ہوگی جی نہیں ہاتھ لائے ایرہ دیکھنے آئی ہے ماما کے کرتوت وہ دیکھو ایرہ وہ دیکھو ماما وہ کون ہے ایرہ آواز دو آواز دو ایرہ ماما ایرہ ماما ایرہ ابھی ملنے آئی ہے اپنی ماما سے ماما جس کو بے ہوشی کی حال میں نیچے ہوتارا جا رہا ہے بے ہوش نہیں ہے وہ بہت دور ہے بریو ہے اچھا آپ سے بھی بہت در آپ تو کہیں نہیں ہے میرے سے ہنڈر ٹائمز بیٹھر میں ہوتی ہی میں دیفنیٹل بے ہوش ہو جانا تھا پھر آپ کو جانا چاہیے نہیں میں نہیں یہ کر سکتی یہ زندہ سلامت میری بے گم ہمیں بے ہوتی پھر ایرہ رائعہ مزا ہے میں بہت در ایک ہوتی ہے رائعہ آپ نے اور چیز نہیں ماریں اس کو بے ہوش ہو گئی نہیں بے ہوش ہوا مجھے گئی چیز نہیں ہے اواز نہیں سا کھ کر رہی مزا آرہ آئرہ اب آئرہ تو گئی ہے سوہ شہ ہوتے ہوش ہے جو پندرہ مترہ بیٹھے ہوتے ہیں آئرہ تو بھی بہت دو زیادہ ہمیں در جوال کے انجوائے کیا ہے ہمیں سوئی ہے جب سے ہم آئے ہیں آنے سے پہلے سوئی تھی ابھی ہمیں کھانا کھانے جو کہ ہمارا انورسٹی ڈینر اچھو بار اگر بندہ کھانا کھا رہا تو وہ ڈینر ہی ہوتا ہے نا انورسٹی ڈینر ہی ہوتا ہے نا ہم ساگھ گھر والوں کے ساتھ جا رہے ہیں انورسٹی ڈینر نہیں ہو سکتا تو فائنلی ہم شالی مار کے پاس تو فائنلی ہم شالی مار کے پاس پہنچ چکے ہیں اور اس وقت ایکشلی سارے تھک چکے ہیں انرجی لیول سب کا بہت کم ہیں لیکن یہ نشانی ہے کہ اچھا دن گزرا ہے جب آپ کا انرجی لیول کم ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دن اچھا گزرا ہے نا نہیں آلا کہتا دل تیرے بنا دیری دیری شپا کے دی جھوٹی جھوٹی انتظار موجھے دیں موسیقی ہمیں آج بتائیں کہ کھانے کا مزہ آیا ہے کہ نہیں ہاں صحیح ٹھیک تھا بوفے سسٹم تھا کہ آپ نے جا کے خود لے لینا ہے جو آپ کو پسند آئے اٹھائیں اور کھائیں موزایا ہے موزایا ہے کھائے لیا ہے تھوڑا کھائے لیا کھانا مزے گا تھا میٹھا بھی تھا اور چائے بھی تھی سب کچھ ہم نے کھایا پیا سب کچھ دکھایا نہیں ہم نے بلاغ میں ہمیں مزے گا ہم ہم زلفی بھائی کی ٹیسلا کو عزت بخش رہے ہیں یہاں بات کے جا رہے ہیں یہاں یہاں گارپونس کے اور امی ہی لگ رہے ہیں تھکے ہوئے صحیح کم آئے کونی کی طرف بھی بھائی کی تکھ گئے ہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ چڑھائی بہت زیادہ آپ کو بار بار جب اتنا زیادہ چلنا پڑتا ہے اوپر نیچے تو اس کے وجہ سے زیادہ ہوتا ہے اور یہ آپ کو بتا ہے کہ سارا پاڑی ہی لگتا ہے تو بار بار چڑھائیاں جو آتی ہیں اس کے وجہ سے باہتا ہے یہ ہم نے اتنی مہند اسے سار ہے نا کونوں پر یہ لگایا تھے کہ آئیرا کا نا کہیں نا مطلب اس کی ٹکا شکر نہ آؤ کچھ لگے نا اس کو اس نے ہر جگہ سے یہ اتار دی ہے آئیرا آئیرا what is this behavior تو ہمارے فریش کے ڈور پر یہ جو میگنٹ پہلے سے لگیں ان میں دو کا اضافہ ہو رہا ہے ایک تو یہ اور ایک یہ اب ہم تھکھار کے گھر پہنچ چکے ہیں اور آج کا ولوگ یہی تھا جو ہم نے آپ کی حدمت پیش کر دیا آپ کو اچھا لگا تو پریز لائک کریں لیکن آج کی ویڈیو کا جو اینڈ ہے وہ ضلفی بھائی کریں گی کیونکہ بہت طرصے سے انہوں نے کچھ نہیں کیا وہ بلکہ کافی اٹسوں سے مجھے کہا رہتا ہے کہ میں ولوگ انڈ کرنا چاہتا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھ میں ولوگنگ والی وہ جو قوالٹی ہے وہ ہے یا نہیں تو ابھی ضلفی بھائی کی طرف چلتے ہیں ہاں جی ناظرین پہلی تو بات ہے کہ میرے اندر جو ہے ایسی کوئی قوالٹی موجود نہیں ہے یہ مجھے لگ رہا ہے پی ٹی بھی چال پڑا ہے ناظرین سامین آپ کو ضلفکار احمد کا سلام پہنچے جاگتی آنکھوں سنتے کانوں بھی پہنچے ہاں بالکل نہیں جاگتی آنکھوں سنتے کانوں سب سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو آپ لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں دعا کریں کہ اللہ پاکستان کے حالات کو بہتر کرے آمین اور نیوٹرز کو اور امپورٹڈ حکومت کو اللہ عقل دے خدا حافظ بلوگ تھوڑا سا پولیٹیکل ہو گیا اللہ پاکستان کے حالات ٹھیک کرے اپنا ہم بہت حیر رکھے گا بہت سوچ رہے ہیں ہس رہے ہیں آپ سے ملتے ہیں بلوگ میں تب تک کے لئے خدا سوچی دھر بھی دجھ کو پاؤں ہر گھڑی کیوں شہروں دل میں خاموشیاں ہیں کیوں فاصلوں میں ایل ایس جی کی آوری دل تیرے سپنے کیوں سنجھوڑا ہے